زیادہ تر بچے اپنے والدین کی علیتگی پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے اور انہیں اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے والدین میں علیتگی ہو گئی ہے لیکن بولی ووڈ اداکارہ سارا علی خان اس کے برق سوچتی ہے حال ہی میں دیئے گئے ایک انٹرویو کے دوران جب سارا سے ان کے والدین سیف علی خان اور امریتہ سنگھ کی علیتگی کے حوالے سے رائے مانگی گئی تو سارا نے کہا کہ میں خوش ہوں کہ میرے والدین ساتھ نہیں ہیں انہوں نے ایسا کیوں کہا اس راج سے پرتا ہم آگے چل کر اٹھائیں گے لیکن اس سے پہلے ان کی زندگی کے کچھ اہم پہلوں پر نظر ڈالتے ہیں بولی ووڈ کے چھوٹے نواب سیف علی خان کی بیٹی سارا علی خان آج کل اپنے منفرت انداز و بیان کی وجہ سے کافی توجہ حاصل کی ہوئی ہے روہ سال سارا علی خان نے دو فلموں کدارنات اور سنبھا کے ذریعے بولی ووڈ میں ڈیبیو کیا ہے ان کی دونوں فلمیں باکس آفیس پر کامیاب رہی ہیں ان کے چاہنے والے بھارت سمیت پاکستان میں بھی موجود ہیں والدین کی علیتگی کے بعد سارا اپنی والدہ کے ساتھ رہتی ہیں حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران جب سارا علی خان سے ان کے پاکستان مددہوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا میں وہاں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی لیکن میرے خاندان کے بہت سے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کی ثقافت، فیشن، ان کا تلفز، ان کے خانوں کا ذائقہ اور جس طرح سے وہ رہتے ہیں وہ ہمارے جیسا ہے ہماری تہذیب ایک جیسی ہے لہٰذا مجھے ہمارے درمیان کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا سیف علی خان اور امریتہ سنگھ کی بیٹی سارا علی خان تیزی سے بولی ووڈ میں اُبر رہی ہیں اور ایک ماہ میں دو کامیاب فلموں کی ذریعے اپنا ڈیبیو کر چکی ہیں اس سے ہٹ کر بھی اپنے فیشن سٹائل اور مختلف انٹرویوز کی وجہ سے وہ بہت تیزی سے لوگوں کے دلوں میں گھر بنا رہی ہیں ایک حالیہ انٹرویو کے دوران انہوں نے اپنے کریئر اور خاندان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ خود کو سٹار محسوس کر سکے اور وہ مستقبل میں بھی اپنی مقبولیت کو اپنے سر پر سوار نہیں ہونے دیں گی ان کا کہنا تھا میں بس کام کے بور سے نمڑنے کی کوشش کر رہی ہوں اور میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ خود کو سٹار سمجھ سکوں کرن جوہر کے شو کافی وید کرن میں ان کے رویے نے متدد افراد کو حیران کیا اور اس بارے میں ان کا کہنا تھا میرے خیال میں یہ سچ ہونے کی وجہ سے تھا اور میں ایسی ہی ہوں جھوٹ بولتے ہی میری زبان لڑکھڑانے لگتی ہے سچ بولنا ہی میری شخصیت سے مطابقت رکھتا ہے سارا علی خان نے کہا میں ہمیشہ سے اداکارہ بننا چاہتی تھی مگر لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہی تھا تو سارا کولمبیا یونیورسٹی کیوں گئی میری نظر میں تعلیم ملازمت کے حصول کا نام نہیں بلکہ اس سے سوچ کشادہ ہوتی ہے تعلیم نے مجھے باعتماد بنایا اور زندگی کے لیے شعور دیا اور اس سے مجھے ایک بہتر اداکار بننے میں مدد ملے گی سارا علی خان کی پرورش ان کی ماں امریتہ سنگھ نے کی اور والد صیف علی خان اتنا زیادہ وقت نہیں پائے گئے مگر کیا اس سے انہیں کسی قسم کے مسائل کا سامنا ہوا اس پر انہوں نے بتایا کہ میری ماں نے کچھ نہیں کیا بس میری اور میرے بھائی کی پرورش کی ان کی شادی کے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا اگر انہیں موقع ملے اور ان سے اپنی مرضی پوچھی جائے تو وہ رنبیر کپور سے شادی کرنا چاہیں گی انہوں نے اپنی ایک منفرد خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ وہ رنبیر کی دلہن بننا پسند کریں گی تاہم وہ گہری دوستی اور تعلقات نئے اداکار کارتک آریان سے استوار کریں گی انہوں نے اپنے والد کی دوسری شادی اور سوتیلی والدہ کرینا کپور کے معاملے پر بھی کھل کر بات کی انہوں نے بتایا کہ والد کی دوسری شادی پر والدہ امریتہ سنگھ نے ہی ان کا لباس تیار کیا انہوں نے کہا کہ وہ اپنے والد کی دوسری بیوی کے کام سے متاثر ہیں اور وہ چاہیں گی کہ وہ بھی ان جیسی پروفیشنل اداکارہ بنے اب ہم اس راج سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ کیوں سارا علی خان اپنے والدین کی علیدگی سے خوش ہیں ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے وہ چاہتی ہیں کہ ان کے والدین کا علیدہ رہنا ہی بہتر ہے سارا نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تو کبھی خوش نہیں رہ سکتے تھے لہٰذا اگر وہ خوش نہیں ہوتے تو میں بھی خوش نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے کہ ایسے والدین جو الگ گھروں میں رہتے ہوئے خوش ہوتے ہیں ان والدین سے بہتر ہیں جو ایک ہی گھر میں رہ کر خوش نہیں ہوتے واضح رہے کہ سارا علی خان شروع ہی سے اپنی والدہ کے ساتھ رہی ہیں اس بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے بچپن ہی سے میری اور میرے بھائی کی دیکھ بال کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے والد سیف علی خان ہم سے غافل رہے وہ فون پر ہمیشہ ہماری خیریت دریافت کرتے تھے لہٰذا مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں موسیقی